اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں قبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج 18 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے منگل کا ناظرین اکرام آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا امریکہ نے سعودی عرب پر ایران کے ذریعے سے حملے کروانا شروع کر دیئے ہیں امریکہ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کا جو اس سے پہلے امریکہ اراک کا کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ حالات کافی خراب ہیں امریکہ نے سعودی عرب کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے سعودی عرب کے ولی آہدے جو کہ وزیر آزم بھی ہیں مستقبل کے بادشاہ بھی ہیں جن کا نام محمد بن سلمان ہے ان کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا آپ جانتے ہیں سعودی عرب نے چونکہ امریکہ کی بات نہیں مانی امریکہ نے کہا کہ ہمیں ایکسٹرا پیٹول چاہیے وہ پیٹول جو اس سے پہلے یورپ پہ روسے لیتا تھا وہ پیٹول اب سعودی عرب کو دینا ہوگا اور وہ پیسوں کے بدلے سعودی عرب سے لینا چاہتے ہیں لیکن سعودی عرب نے کہا کہ اگر ہم نے پیٹول زیادہ نکالنا شروع کر دیا تو عالمی مارکیٹ میں پیٹول کی قیمتیں بہت زیادہ گر جائیں گی اور اس سے ہمیں معاشی طور پر نقصان ہوگا لہٰذا ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں اور اوپک پلس ممالک کا ایک اجلاس ہوا اس کے اندر یہ تیہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ پیٹول نہیں نکالے گا وہی پیٹول نکال کر بیچے گا جو اس سے پہلے تیہ ہوا ہے جو نانچہ ناظرین اکرام اس وقت امریکہ کے اندر پیٹول کی قلتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ فرانس کے اندر تو پیٹول کی قلت بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور گدشتہ دو دنوں سے فرانس کے اندر پیرس کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں پروٹس کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت تصدیفہ دے فرانس کا صدر میکرون مستعفی ہو کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی کو وہ رکنے میں ناکام ہو چکا ہے پھر ناظرین اکرام جرمنی کی خاتون ہیں جو کہ وزیر صحت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ہسپیٹل بند کرنا پڑ رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کے لیے علاج کی وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس توانائی کے لیے پیٹول یا پھر گیس کی جو مقدار ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے ناظرین اکرام کہا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سعودی عرب کے انکار کی وجہ سے اندھیریں بڑھنے لگے ہیں اور اس کا بدلہ امریکہ اور یورپ مل کر سعودی عرب سے لینا چاہتے ہیں جنانچہ ناظرین اکرام دوہزار تین کے اندر جب امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا حملہ کیا اس وقت صدام حسین کی حکومت تھی صدام حسین پر اس وقت کے درندے امریکی صدر جارج بوش نے الزام لگایا کہ صدام حسین کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں ایٹمی ہتیار ہیں اور اسی طرح سے جو ٹونی بلیر اس زمانے میں برطانیہ کا وزیر آزم تھا وہ بھی جارج بوش کے ساتھ تھا کیونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ان ملکوں کو تباہ کرنا ہے جو ملک ہمارے سامنے رکاوٹ ہیں یا جو ہمارے لئے رکاوٹ بن سکتے ہیں چنانچہ عراق کو تباہ کر دیا گیا اور صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور صدام حسین کو فانسی دے دی گئی اور عراق کے اندر ایران کو مکمل خود مختار بنا دیا گیا یعنی عراق کو ایران کے کنٹول میں دے دیا گیا اور ایران کو چوکی دار بنا دیا گیا عراق کا اور آج اٹھارہ سال ہونے والے ہیں یا اس سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکے ہیں آج عراق کے وہیں کا وہیں ہے یعنی عراق پر جو حکومت ہے وہ ایران کی ہے اور ایران نواز لوگ وہاں پر مسلط ہیں جس کا نتیجہ ستر لاکھ سے زائد جو عراقی ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گر ہیں اور اس وقت عراق کے مسلمانوں کو عراق کے وسائل نہیں ملتے ہیں روزانہ عراق میں احتجاج ہوتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن ایران وہاں کے وسائل کو اور پیسوں کو خوب استعمال کر رہا ہے لوٹ رہا ہے ناظرین اکرام جو حشر عراق کا ہوا وہی حشر سعودی عرب کا کیا جائے یہ فیصلہ ہو چکے ہیں امریکہ اور یورپ کے جو خفیہ اہدداران ہیں یا پسے پردہ جو تاغوت ہے اس کے درمیان اب اس کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ مختلف آپشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ براہ راست امریکہ حملہ کر دے دوسرا آپشن یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں وہی پابندیاں جو نورتھ کوریا پر ہیں جو نام نہاد ایران پر بھی لگائی گئی تھی اور اسی طرح سے دوسرا تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو سعودی عرب سے فوجیں ہیں وہ واپس بلالی جائیں سعودی عرب سے ہتیار واپس لے لیے جائیں سعودی عرب کو اسلحہ بیچنا بند کر دیا جائیں اس حوالے سے جو برنی سینڈرز ہیں جو بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑ رہے تھے انہوں نے بقاعدہ ٹوئٹ کیا ہے کہ ہم کانگریس کے اندر ایک ایسا قانون لارہے ہیں جس قانون کے ذریعے سے سعودی عرب کو اسلحہ بیچنا ہم بند کر دیں گے اور سعودی عرب سے فوجیں واپس بلالیں گے ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کے پاس جو پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے جو امریکہ کا انٹی میزائل سسٹم ہے جب وہ نہیں ہوگا تو سعودی عرب پھر کیسے ہوسیوں کے میزائلوں کو گرائے گا ایران سے آنے والے بمبار ڈرون تیاروں کو سعودی عرب کیسے گرائے گا تو سعودی عرب مزید مشکلات کے اندر پھنس چکا ہے جنہاں جو ناظرین اکرام اب جہاں سعودی عرب سے اسلحہ واپس لیا جائے گا فوجیں واپس لی جائیں گی اسلحہ دینا بند کیا جائے گا پبندیاں لگائی جائیں گی وہیں ناظرین اکرام سعودی عرب کا پیٹول عالمی سطح پر بیچنا بھی بند کروایا جائے گا اور دنیا کو یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی بھی ملک سعودی عرب سے پیٹول خریدے گا تو وہ امریکی یورپی پبندیوں کا سامنا کرے گا جیسا کہ چائنہ اور جیسا کہ رشیہ کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی بدماشی چل رہی ہے تو اب ناظرین اکرام ایک جو خطرناک آپشن ہے وہ ایران کا بھی ہے وہ اس طرح سے کہ ایران کے حملے ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چار پانچ سالوں سے جو یمن کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ اسلحہ خود امریکہ اور یورپ کے اداروں کی تحقیقات ہیں کہ وہ اسلحہ ایران کا ہے اور ایران سے آنے والے اسلحے کے بڑے بڑے جہاز کئی مرتبہ سعود عرب نے پکڑے امریکہ نے پکڑے یورپ نے پکڑے اور عالمی ادارے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ حوسیوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے وہ اسلحہ انہیں ایران سے ملتا ہے اور اس سے پہلے ایران کے بمبار ڈرون تیاروں سے سعود عرب کی جو آرام کو آئل کمپنی ہے پیٹول بنانے والی اور پیٹول بیچنے والی اس کمپنی پر بڑے بڑے حملے ہو چکے ہیں یہاں تک کہ لمبی لمبی جو لائنے ہیں پیٹول کی وہ بھی ایرانی حملوں سے یعنی ایران کے ڈرون تیاروں سے میزائلوں سے تباہ ہو چکی ہیں مکہ مکرمہ پر تائف پر جدہ پر میزائل اٹیکس ہو چکے ہیں اتنے خطرناک میزائل سعود عرب پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے جو پچھلے تین چار سالوں میں ہوئے ہیں تو اب اسی طرح کے حملے ایران کے ذریعے سے سعود عرب پر شروع ہو سکتے ہیں میرے سامنے اس وقت رپورٹ ہے جس کے اندر ایران کے اہددار نے یہ کہا ہے کہ سعود عرب ہمارے ملک کے اندر فسادات پھڑکا رہا ہے سعود عرب کا میڈیا ہمارے ملک کے اندر جو محسہ امینی کے قتل کے بعد پرٹیسٹ شروع ہوئے تھے ان کو سپورٹ کر رہا ہے سعود عرب کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اب ایران کے اندر جو پرٹیسٹ ہے وہ ایران کے اپنے لوگوں کا ہے وہ ایران کی حکومت سے باغی ہو چکے ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے لیکن بھارہا وہ الزام لگا رہے ہیں سعود عرب پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعود عرب سے بدلہ لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران براہ راست بہانہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے امریکی امام پر یا امریکی اشاروں پر سعود عرب پر حملے کر سکتا ہے تو یہ تباہی اب سعود عرب کو فیس کرنا پڑ رہی ہے وہی جو گیم تھی اسے دہرائے جا رہا ہے وہی کھیل دہرائے جا رہا ہے جو اس سے پہلے عراق کے اندر دہرائے گیا ہے صدام حسین کے خلاف دوسری جارب ناظرین اکرام کل بھی یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس وقت عالمی میڈیا پر یہ خبر زینت بنی ہوئی ہے کہ سعود عرب کی اندر جو سعودی شہزادیں ہیں وہ تپ گئے ہیں ان کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بدماش تم ہمارے ساتھ ٹکر لینا چاہتے ہو تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی تم یہ مت بھولو کہ ہم کون ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت عالمی میڈیا پر جو روپورٹ ہو رہا ہے کہ سعودی ولی آہد محمد بن سلمان کے چچا ذات بھائی سعود الشعلان کی مغرب کو دھمکی اگر کسی نے سعودی سلطنت کے وجود کو چیلنج کیا تو ہم سبھی جہاد اور شہادت کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو ویڈیو پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ جس میں سعودی عرب کے چچا ذات بھائی سعود الشعلان دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم شہادت سے اور جہاد سے نہیں ڈرتے ہیں ہم شہادت اور جہاد کے ذریعے سے امریکہ اور یورپ سے ٹکر لیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے جبکہ ناظرین اکرام خبریں یہ ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں تئیس عرب کنٹری ہیں اور ان کی بقاعدہ ایک عرب لیگ بھی ہے ان سب کی جانب سے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا جو فیصلہ ہے وہ خالصتاً اقتصادی ہے امریکہ اور یورپ کی پبندیاں نہیں مانی جائیں گی اور قابل مضمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عربوں کے ساتھ انگریزوں نے جو جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں نہ صرف عرب متحد ہو رہے ہیں بلکہ مسلمان بھی چاہے پاکستان ہو چاہے ترکی ہو چاہے دیگر اسلامی ملک انڈونیشیاں ملیشیاں وہ بھی سعودی عرب کا ساتھ دیں گے بالخصوص مکہ اور مدینہ کی وجہ سے یہ ویڈیو عام کر دیں مسجد خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کر لیں اور عالمی خبروں کا مستند پلیٹ فارم ہے ویڈس اپ گروپ بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور تعریف لے کر میسیج کریں آپ کو گروپ میں شامل کر لے جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ